نمسکر دوستو میرا نام ہے راجو کٹوال آپ دیکھ رہے ہیں رائی ٹیلرز تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کوٹ کا کالر کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح کالر کو لگاتے ہیں تو آپ ویڈیو پر بنے رہیے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکریسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اپنے لیں گے فیوزنگ فیوزنگ کون سی لینی ہے کالر کے لیے یہ دوستو فولرین بیسٹنگ ہوتی ہے فیوزنگ فولرین کی ہے دوستو اس سے کالر لگا ہو گئے تھا ایک دم اچھا رہے گا کافی کام جاب فولرین بیسٹنگ ہوتی ہے یہ اس طرح دوستو ڈبل کر کے رکھ لینا ہے اس طرح دیکھیں دوستو اس طرح رکھنا ہے اس کو کالر کی پہلے کٹنگ بتائی جائے گی آپ کو اس طرح آپ کو کوٹ کا حالہ رگنا ہے جیسے یہ دیکھیں اس طرح مار کے لگانے اس کی کٹنگ کے لیے دوستو اگر اس طرح آپ ایک بار سیکھ گئے تو آپ کو کبھی جنگی میں دکھت نہیں ہوگی کوٹ کے کالر کے بارے میں اس طرح حالے کا نشان بھی لگا لینا اور یہ جس طرح کا راؤنڈ ویٹنگ ہو اب اس طرح یہ راؤنڈ کٹنگ کر لینا ہے آپ نے اس طرح پہلے مارکہ لگائیں گے سب سے پہلے اس طرح سے یہ دوستو سنٹر تک نشان لگا لینا ہے اس طرح حالے کا نشان لگا لینا ہے اور اوپر اس طرح نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دیکھئے آپ یہ دوستو آگے والا حالہ کتنا ہے اس سے دو ست یہاں پہ کم رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو جو میں نے رکھا ایک انچ ایک سوٹ اب اس کا جتنا کروس آپ لینا چاہتے ہیں اتنا لے سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے دوستو اس طرح اس کو نشان لگا لینا ہے اب یہ دیکھ دوستو نیچے آپ کو راؤنڈ کا نشان دیگھائی دے رہو گا اب اس طرح آپ کو فٹی لگانیاں اوپر ایک دم شد کالر کر کے لگائیں گے اس کو آپ کو فستار سے بتایا جائے گا کس طرح شد کرتے ہیں کالر کو کیسے پتا چلے گا کہ اپنا کالر ایک دم کریکٹ بنا ہے تو آپ کو یہ دیکھ لیجئے پونے تین پر ایک بار میں نے نشان لگا دیا یہ رف نشان رہے گا ایک بار اب یہ دیکھیں دوستو اس کو اس طرح مارزن کا نشان لے لینا ہے اور نیچے اکدم جو نشان ٹھایا وہی لینا ہے اب اس کا راؤنڈ کر لینا ہے اس طرح یہاں پہ مارزن تک ٹھیک ہے دوست اس طرح راؤنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ملیچے والا بین رہ جائے گا اب اس کی کٹنگ کر لیں اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو اچھے سے کٹنگ کر لیں اس طرح سے اگر دوستو چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو جرور سکرائب کر لینا آپ کو نئے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے اس طرح سے ایک بار دوستو کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں دوستو جو اپنے نشان لگایا ہے بین والا وہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں اس طرح دونوں پہ ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے کٹ لگا لیں اب اس کو سیدھا کر لیں نشان سکیل کی مدد سے تاکہ آپ کو پتا چل جائے اس طرح سے اس کو سیدھا کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کتنا دواب رہے گا کولر کا بین کے اوپر ٹھیک ہے دوستو نیچے بین اتنا رہے گا اب یہ چیک کرنا ہے کہ کتنا مارجن اوپر چڑ رہا ہے کولر کا بین کے اوپر دوستو میرا لگ بک کونہ انچ چڑ رہا ہے تو اس کو شانٹ کے اپنے آدھا انچ کر دیں گے اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا دو سوٹ کا اب دوستو دو سوٹ سے شانٹ دیں گے اس طرح سے اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے دوستو امیدہ آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا کس طرح کٹنگ کرتے ہیں تو اب دیکھ لیجئے دوستو اوپر ڈیڑھ انچ ہے اور نیچے لیکنچ ہے ایک انچ کا بین رہے گا ڈیڑھ انچ اوپر کولر رہے گا ٹھیک ہے دوستو اب اسے پیسٹ کر لیں اپنے کپڑے پر دیکھیں دوستو کس طرح پیسٹ کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ اولٹی سائیڈ کا مارکہ لگا ہوا ہے اس طرح سے اسے کپڑے کو رکھنا ہے اس طرح اس کو پیسٹ کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے دوستو اچھے سے پریس سے چپکا لیں اچھے سے پورا اچھے سے تو میں نے اچھے سے چپکا دیا اسے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی اچھے سے آپ کو چپکانا ہے تاکہ یہ اکھڑے نہیں اب اس کو اس طرح کٹنگ کر لیں اس سائیڈ میں دوستو دواب کے لیے اپنے جو مارجن شوڑتے ہیں وہی شوڑیں گے آدھا انچ سے ایک سوٹ کم ہے اگر آپ آدھا انچ بھی شوڑ سکتے ہیں اب اس کو پھر سے اُلٹی سائیڈ سے پریس مار لیں اچھے سے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اس سے اب اس کا ریو کپڑا لیں گے دوستو اس طرح دیکھئے اب ریو اپڑا لینے آپ کو تاکہ بیٹھنے میں آسانی سے بیٹھ جائے اس ترے رف کٹنگ کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے دوستو اب اس کے اوپر اپنے پیپر پیسٹنگ لگائیں گے تاکہ آپ آسانی سے اسے بٹھا سکو اور پیپر پیسٹنگ لگانے کے بعد اس میں کافی فنشنگ بھی آ جاتی ہے اب اس کو شانٹ دیں ٹھیک ہے دوستو پیپر پیسٹنگ کو بھی کریکٹ پہ اکدم رکھ دیں اس طرح سے اکدم سے شانٹ پیپر پیسٹنگ لگانا تو کوئی دکھت نہیں رہے گا پھر بھی آپ لگا سکتے ہو اب اس کو اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا پیس مار لیں اب اسے سلائی کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں دوستو اوپر کی سائیڈ میں یہ ٹانکہ لگانا ہے سوئی پر پیسٹنگ سے دور رہے اپنا ٹانکہ اس بات کا تھیان رکھیں تاکہ اس کو فولڈ کریں تو لو بار کی سائیڈ نہ دکھیں اس بات کا تھیان رکھنا ہے اب اس کو لگ بگ تین سوٹ تک رکھنا ہے باقی شانٹ دینا ہے کپڑے کو اب اس کی لو موڑ کے اندر کی سائیڈ جس سائیڈ میں پیپر پیسٹنگ لگی ہے اس سائیڈ موڑ کے ٹانکہ اوپر کنار کا لگا دیں گے تاکہ لو ایک سائیڈ اچھے سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھا رہا ہوگا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک جرور کریں دوستو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کر دیں جو کی کوڈ بگرہ بناتے ہیں اب اس کو اس سائیڈ سے پکا کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ ایک شرٹ کے کولر کی طرح ہی کولر ہو گیا آسانی سے لگ سکتا ہے دوسری سائیڈ میں بھی اس کو اس طرح سے سلائی کرتے ہیں اور اچھے سے ٹانکہ پکا ضرور کریں ٹھیک ہے دوستو اس کو اس طرح سے ٹانکہ لگ گیا اب اس کو پریس مار لیں اس کے اوپر پہلے پریس مار لیں اچھے سے اب اس کو الٹا لیں گے الٹا کر لیں گے اس سائیڈ میں بھی پریس مار لیں اب اس کو یہ دیکھیں اس طرح کولر کے نوک نکال لیں گے ٹھیک ہے دوستو دونوں طرف کے نوک نکال لیں اچھے سے اس طرح سے کینچی وغیرہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں نوک نکال لیں نکال سکتے ہیں اچھے سے اب اس کو اچھے سے بٹھا لیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے اچھے سے بٹھا لیں اب اس کے اندر ٹوین ون لگائیں گے تاکہ لب آگے پچھے نہ ہو اس طرح جڑ میں ٹوین ون لگائیں گے چھپکنے والی ٹیپ جسے کہتے ہیں ٹوین ون وہ لگائیں گے تاکہ اکھڑے نہیں اب دیکھیں دوستو اس کو کیا کرنے ہیں اس طرح دوستو اس کو بلکل پیسٹنگ کے برابر برابر سیدھا موڑنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح بلکل سیدھا پیسٹنگ کے برابر برابر موڑ لینا ہے بلکل دوستو پیسٹنگ کے برابر سیدھا موڑ رہا ہوں میں اور اچھے سے بٹھا لیں اسے بھی اب دیکھیں دوستو اس سائیڈ میں اس طرح کروس بٹھا لیں اور اس سائیڈ میں بھی اس طرح کروس بٹھا لیں یہاں پہ تھوڑا ایکسٹر بیٹھ جائے گا تو کوئی دکت نہیں رہے گا جو اس کے نیچے سیدھا ہے وہاں پہ پیسٹنگ کے بلکل برابر بیٹھنا چاہیے تو چلیے دوستو یہ اپنا کولر تیار ہو گیا اب کولر کو اٹیچ کیسے کریں گے کوٹ پہ تو چلیے دیکھئے سب سے پہلے سینٹر کا نشان لگا لیں گے اس میں اب دوستو کوٹ کو اس طرح لینا یہاں اولٹی سائیڈ میں رکھنا ہے اس کے اس طرح فیشن والی سائیڈ سے لگے گا اس طرح دوستو بلکل ایک دم پروفیکٹ ٹانکہ لگانا بلکل جہاں تے پلٹا ہوئے ٹھوکا بنا بلکل اس کے پاس ٹانکہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس طرح آپ چیک کر لیں کہ آپ کا کولر صحیح لگا رہا یہ دیکھیں دوستو ٹھوکا اس طرح لگانا اب اس کو سیدھا کر لیں اور اس طرح دیکھیں اس میں کوئی وڑو گرہ نہ رہے گھومے نا اب اس کو سینٹر کا ٹانکہ لگا لیں دوستو میں سب سے آسان طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ کوئی دکھت نہ ہو کولر لگانے میں اب اس سائیڈ سے جائیں اور بلکل یہاں پر آپ کا کوڑ کا ٹھوکا باندھا ہوئے اس کے بلکل پاس میں رکھ کے ٹانکہ لگائیں اور اس طرح ٹانکہ لگاتے جائیں کولر میں ہلکا سا نم دیتے جائیں تاکہ کولر میں فنیشنگ سے بیٹھے تاکہ کولر کھنچ نہ دکھائے اس لئے ہلکا سا نم دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو اچھے سمجھا رہا ہوگا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سکرائب کر لیں اور کینٹی پریس کریں تاکہ کہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اس طرح دوستو پورا کولر لگا لینا ہے ہلکا ہلکا یہاں پر نم دینا ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آ رہا ہوگا اپنا کولر لگ گیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح اس سائیڈ کا ٹھوکا اس طرح دکھائی دے گا اور اس طرح دکھائی دے گا آپ کو اب دوستو یہاں پر کچھا ٹانکہ لگا ہوا تو اس اس طرح سے دوستو اس کو کھولنے کچھا ٹانکے پورا چاہے نہ کھولو بٹ یہاں تک کھولنے آپ کو یہاں تک اس کی چرائی کی جائے گی دوستو یہ دیکھئے یہ نپیل والا ہے مڑائی اور یہ بین والی دوستو ایک دم سیدھا بیٹھنا چاہیئے تو آپ کی کولر میں کبھی دکت نہیں آئے گی اس سائٹ کا بھی دیکھ لیجئے یہ اور یہ آگے مڑا ہو نپیل اب کچھا ٹانکہ کھول لیں اس پر بھی ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے کچھا ٹانکہ کھول لیں اب اسے دیکھئے اس طرح کٹ لگا لیں اس طرح اب اس کی چرائی کریں گے یہ دوستو پریس سے آپ کر سکتے ہیں چرائی اچھے سے اس سائٹ کا بھی اسی طرح ٹانکہ چیرنا ہے تو دوستو میں پریس پر چیر کے لے آیا اس کے ٹھیک ہے دوستو میں نے ویڈیو لنبا نہ ہو اس لیے میں نے دکھایا نہیں آپ بھی پریس سے اسے چیر سکتے ہو ٹانکے کو اس طرح سے چیر لینا ہے اور دواب کو شانٹ دینا ہے اس طرح دوسری سائیڈ میں بھی اسی طرح اسے کٹ دینا ہے تو آپ ایکسٹر زیادہ کو اور اس طرح کر دینا ہے دوستو کولر لگ چکا ہے اب اس کی ترپائی کرنی باقی رہ گئی ہے تو اب میں ترپائی بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے شروع کرنی ہے اس کی ترپائی اچھے سے ٹھیک ہے دوستو دیکھئے اس طرح سے ترپائی کرنی ہے اب دیکھئے دوستو اس طرح سے کرتے جانے ایک دم سے پرفیکٹ میں کرتے جانے ترپائی اچھے سے دوستو آپ پہلے بہت لوگوں کو کمنٹ کیے تھے کہ آپ بتائیں کی پورا کام کیسے کرتے ہیں کولر کا اور باجی اگرہ کیسے پوری لگاتے ہیں تو اب دوستو میں پورے ویڈیو کمپلیٹ بنا رہا ہوں تو آپ کو اچھے سے بتایا جائے گا یہ دیکھ سکتے دوستو ترپائی اس طرح کرنی ہے یہاں سے اب سیدھا موڑا ہوا آ گیا تو وہاں سے آپ کو دوستو ٹانکے کی اندر کی اور سے اٹھانا ہے نہ کی باہر کی اور سے بیک سے نہیں اٹھانا دوستو بیک سے اٹھاؤ گے تو کوڑ میں ایلٹر آ جائے گا دوستو یہاں پہ ٹانکہ لگا ہو وہاں ٹانکے کی بلکل پاس میں سے اٹھانا ہے تاکہ دکھت نہ ہو حضر لگانے میں اس طرح سے دوستو ترپائی کر لینی ہے اچھے سے اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کریں چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اس طرح سے دوستو ترپائی کر لینی ہے اچھے سے ٹھیک ہے دوستو اور نیدہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا اب دیکھیں دوستو لاسٹ میں آپ کو اس طرح پہلے ہی آگے سے تھوڑا سیٹ کر لینی ہے اور وہاں سے پکڑ کے اس سیٹ سے ترپائی کرتے آنا ہے آپ کو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کریں کومنٹ کر کے بتائیں کی کیسا لگا آپ کو آگے اور نئے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے آپ کو آگے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں ہوں گا جس میں کی کوٹ جس کا ہے اسے پنایا ہوا دکھاؤں گا کی کس طرح لگ رہا ہے اس طرح سے دوستو ترپائی ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں دوستو اس سیڈ میں کولر اس طرح دکھائی دے گا اور اس سیڈ میں بھی اس طرح دکھائی دے گا کیا دوستو یہ اس طرح سیدھا نپیل پکڑیں گے تو اس طرح کولر رہے گا اب دوستو یہ دیکھ لیجئے کی اس کا کتنا جڑاو رہے گا اس طرح دوستو فنیشنگ آ جائے گی اب دیکھیں دوستو اس کا کتنا جڑاو رہے گا اوپر یہ دیکھ لیجئے تھوڑا سا چیک کر لیں یہ اس طرح اس کو فولڈ کیا دوستو یہ دیکھیں آدھا انج کا اوپر جڑاو رہے گا اس سے اچھی فنیشنگ رہے گی تنہیابات دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سکرائب کر لیں چینل کو